بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کے روڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالی محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ آج کا دن پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا امپورٹنڈ دن ہے اور اس کی بجائی یہ ہے کہ لیبرٹی چوہ کے دن پاکستان تحریکی انصاف نے ابھی سے تیارییں شروع کر دی ہیں ایمان جو کٹینر ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ اعلان ہونا ہے اور تقریباً ساڑھے پانچ سو سے زائد ارکانیں اسیمبلی ہیں جو آپ خیبر پختونخواہ پنجاب نیشنل اسیمبلی کو ملائیں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ مکمل طور پر اسیمبلی یعنی مدت پوری کیے بغیر اتنی بڑی تعداد میں ارکان کی قسمت کا فیصلہ ہو یا وہ سائیڈوں کی اوپر ہوں لیکن سہری بات ہے یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے اور غیر معمولی صورتحال کے اندر چیزیں بھی غیر معمولی ہوتی نظر آ رہی ہیں میں نے آپ کو اس صبح کی ویڈیو میں ہی بتا دیا تھا کہ پنجاب کی کابینہ کا جو رات کوئی جلاس ہوا جس کے بعد پرویز علائی صاحب انڈی گئے تھے اس میں تلق کلامی ہوئی اور میں نے آپ کو حسنیندر عشق صاحب کا بتا دیا تھا کہ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور وہ اب پاکستان کی میڈیا کے وقت آپ کو ہر طرف وہ خبر مل رہی ہے ایون چودریوں کے اپنے گھر سے کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جیسے سالک حسین ہے وہ کہتے ہیں جی چودری پرویز علاہی نے وزارتِ آلہ کے لیے اپنے خاندان کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جب انہوں نے اس حد تک چلے گا ہے کہ اپنے خاندان کو تقسیم کیا تو وہ اتنی جلدی وزارتِ آلہ اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیں گے آج چند اخبار نے بھی جو ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ کیا اسیمبلیوں کی تحلیل محخر ہو گئی ہے جی ایو آئی کے کچھ لوگ ابھی ٹی وی کو پر بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ عمران خان آج دو مہینے کا وقت دیں گے کہ ہم دو مہینے کے بعد اسیمبلیاں تحلیل کر دیں گے لیکن بہرحال یہ کہنا کہ چیزیں اتنی سموتھ اور سیدھی سادھی ہیں اتنی بھی نہیں ہیں کیونکہ نون لیگ ویسے تو کہتی ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آج ایک پر پھر انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس اپنی جماعت کا بولا لیا ہے جس میں وہ یہ غور کریں گے کہ یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے اور اس کے اندر ظاہری بات ہے وہ فیصلہ کریں گے باقی چیزوں کو لے کے اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ شہباز شریف جو اجلاس تو بولا رہے ہیں اور وہ معیشت کا ان کا یہ ہے جو بیانی امران خان کے خلاف ڈھونڈا جائے اس چیز سے ہٹ کے اسمیلیوں سے متعلق میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں چیزیں اتنی آسان اور سموتھ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ چوہدری پرویز الہی کے کریکٹر کے پر سوال اٹھا سکتے ہیں میں ایک اور خبر دیکھیں پھر شباز شیف بھی ترجاتا ہوں رات کو ایک بجے مونس الہی نے اور حسین الہی نے ملاقات کی میں نے پسیلی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ساری ملاقاتیں زرداری صاحب کی بتا دیا اب خبر یہ ہے کہ آج شہدری پرویز الہی حسین الہی کو اور مونس الہی کو لے کے عمران خان کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ لیبرٹی چوک والا اناؤنشمنٹ ہوگا اچھا اس میں ایک چیز ضروری ہے جو خود سالح حسین نے بھی کہی کہ عمران خان کے ساتھ چیزوں کو سٹ کرنے میں مونس الہی کا بہت بڑا رول ہے اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مونس الہی سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل عمران خان کے ساتھ ہے تو میرا خیال ہے مونس الہی ابھی اس طرح سے چیزوں کو نہیں ہونے دیں گے جو بہت سارے لوگ اور چاہتے ہیں لیکن چلیں پھر بھی دیکھتے ہیں اچھا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسیملیاں توڑنے کے حوالے سے حکومت بکلائی بھی ہوئی ہے پریشان بھی ہے کوئی کاؤنٹر پلان بھی نہیں ہے کریں تو کریں کیا؟ مثال کے طور کے اوپر آپ کہتے رہے اسیملیاں نہیں ٹوٹیں گی ٹوٹنے پہ آگئیں گے آپ نے کہا پرویز بھی نہیں ٹوڑیں گے پھر آپ نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اسیملیاں ٹوٹ گئیں تو یہ کونسا مسئلہ ہے انڈیا میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اوپر لوگ سبا جو ہے وہ ہوتی ہے نیچے ریاستی انتخابات ہو جاتے ہیں تو چلیں پاکستان میں بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیتے ہیں لیکن آج پاکستان کے وزیر آدم شباج صدیف صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے جی اسیملیاں توڑنے کا مقصد سیاسی عدم استحقام پیدا کرنا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ملک میں سیاسی عدم استحقام اپریل کے مہینے میں اور مارچ اور اپریل کے مہینے میں پیدا کیا گیا جب ایک سٹیبل گورنمنٹ کو ایک اچھی بھڑی چلتی گورنمنٹ کو گرایا گیا وہ تھا انسٹیبلٹی اب عوام کے پاس فیصلہ لے کے جانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اور اس کے پر نون لیکو بھی بھی سوچنا چاہیے یہ ان کے لیے بھی بہت ڈیمیجنگ ہے کیسے گورنمنٹ جو انپاپولر ہے ایک کیسی گورنمنٹ جس کے اتنے سٹیک ہورٹرز ہیں کیسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کوئی اور بات کہتی ہے امریکہ بیٹ کہتا ہے ہم ریشیا سے آئل نہیں دے رہے یا پھر مصدق ملک کہتا ہے ہم لے رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں اس طرح سب آگے کیا فرماتے ہیں شباشی صاحب کہتا ہے امام کی حالت پر رحم کریں ان کی زندگیوں سے مہنگائی کا زہر ختم کرنے دیں رکاوٹیں مت کھڑی کریں نہیں آپ تو سر آئے تھے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس پلان ہے اور جو امران خانڈ ڈیلیور نہیں کر سکے ہم وہ ڈیلیور کر کے دیں گے اب اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو پھر ظاہی بات ہے اس چیز کا جواب آپ کو دینا چاہیے میں آپ کو اسی سے جو اس وقت سیچویشن ہے اس سیچویشن سے مطلق جب آپ کو بتاؤں گا کہ چیزیں ہیں کیا میں بار بار آپ سے کہتا ہوں جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے جو نہیں دکھایا جا رہا وہ بہت برسٹ ہے وہ ہم شاید سب کو آئیڈیا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے ایسا ہو میں آپ کو مسلسل خبریں میں نے آپ کو دی میں نے کوئی نور سپننگ مل کے مطلق آپ کو بتایا میں نے آپ کو ملٹ ٹریکٹرز کے مطلق بتایا اس طرح کی بہت ساری بتائیں آپ کو ایک سپورٹس کے مطلق بتایا آپ کو بہت ساری چیزیں اب ذرا ایک اور پاتھ سن لی دیئے کہ ایک سو پچاس سے زائد ڈھیٹ سو سے زائد ٹیکسٹائل ملیں ایسی ہیں جو بند ہو گئی ہیں پہلے ہمارے پاس جو نمبر تھا کہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کے تقریباً پندرہ لاکھ لوگ ون پر فائیو ملین لوگ جو ہیں وہ انیمپلائیڈ ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں اب وہ تعداد بڑھتی ہوئی چونکہ ملیں بہت زیادہ بند ہو رہی ہیں ایک سپورٹس تو ہو نہیں رہی ایلسز کھل نہیں رہی اور سٹیٹ بینک کا گوانر کہہ رہا جی جب سے پیسہ نہیں آئے گا ہم پیسہ ریلیز نہیں کریں گے تو جناب بیس لاکھ سے اوپر تعداد ہو گئی ہے جو صرف اور صرف ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یہی حال آٹو سیکٹر کا ہے جو فارمیسی والے ہیں جو فارمیسوٹیکل والے ہیں ان سے پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب ایک ہفتے کا خام مال ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس طرح کی بہت ساری اور مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن ظاہری بات ہے وہاں پہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے ان کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں ہے اور ان کو نہ ہی اس سے فکر بڑھتا ہے دوسری جارے توشہ خانہ توشہ خانہ اور توشہ خانہ پچھلے ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ کے اندر عمران خان کا صرف یہی چیز نکلی ہے توشہ خانہ صحابی نے وہاں پا جا کے دکھایا کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی اس کو بیچنے کا سستے داموں اپنے دوستوں کے نوازنے کا ہوگا یا کوئی کمیش جو بھی ہمیں نہیں پتا اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ظاہری بات ہے وہ جماعت ایسی باتیں کر رہے تھے تو ایک پاکستان کے ایسٹ جو ون بلین ڈالر سے یعنی کوئی ڈیڑھ ارب ڈالر کے قریب اس کا ایسٹ کی اس کی اماؤنٹ ہے ایک عرصے سے بند ہے پھر اس کو خسارے میں کیا گیا اب اس کو بیچنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اصل چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں اصل چیزوں کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے لیکن عمران خان نے جیو نیوز اور عمر زہور جس کے ساتھ مل کے انہوں نے متوشہ خانہ گھڑی کا تماشا لگایا وہ اس کے خلاف انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا ہے اور عمران خان نے آج خود سے ٹویٹ کیا میں ٹویٹ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں اور وہی ہے کہ حسن شاد کی سربراہی میں اب میرے متحدہ عرب امراض کے بکلہ جیو ٹی وی شازیب خانزادہ اور دھوکہ باز عمر فاروق زہور کے خلاف امراض کے قانون کے تحت مجرمانہ حد تک کہ عزت لائبل انٹسیڈنٹر کا دعویٰ دائر کر چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج مقدمے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہوتا ہے تو یہ اب دو ہی صورتیں آپ کے سامنے بچتی ہیں آگے چلتے ہیں اس قسم کی ایک اور صورتحال آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ وزیر آباد میں ہوا اس میں پریس کانفرنس ہوئی تھی بہت کچھ ہوا بڑے نام آئے تھے تو ایک تحقیقاتی ٹیم ہے انہوں نے آج بزراء کو بلایا جس میں رانہ سناولہ ہیں مریم اورنگ سیب ہیں جعوید لطیف ہیں کہ آپ سترہ دسمبر کو پیش ہوں اور تحقیقات کا حصہ بنے کیونکہ آپ نے پوری ایک وہ تہین مذہب کی کیمپین اور اس کا وال لیکن اب خبر اسلامباد سے آ رہی ہے کہ بزراء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے سمجھ نہیں آتی آپ پیش کیوں نہیں ہوں گے آپ کو پیش تو ہونا چاہیے وہاں پہ آپ اگر سچے ہیں تو اپنے خلاف ہونے والے ان الزامات کو تاکہ عمران خان اس طرح سے بات نہ کر سکے ایک خبر اور لے لیجئے وہ ہے مبشر لکمان سبترک ایک تو مبشر لکمان آج کل آپ جانتے ہیں کہ اس کے ڈاؤٹ بنے ہوئے اور عمران خان کے تو خلاف نفرت کا وہ ہے لیکن وہ شخص ایک عدیب سادنی ہے میں اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتا بھی ہوں تو مبشر لکمان کو جناب ایک کیس کے اندر دو سال قید اور چھے لاکھ روپے جرمانے کی عدارت میں سزا سنائی ہے جس قسم کے بیٹھ کے یہاں پہ جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ایک جھوٹ یہ جو دانیال عزیز ہیں رکنی اسیمبلی نون لکے ان کے والد انور عزیز دانیال عزیز تو ڈسکالیف آ چکے ہیں اس وقت وہ نہیں ہیں اچھا انور عزیز ان کے والد ہیں ان کے خلاف دوزار سولہ میں اس نے کچھ کامنٹس پاس کیے جو حد تک عزت کے اندر آتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف دعویٰ دائر کیے جیسے عمران فان نے جیو اور شازیب کے خلاف وہاں پہ یو اے میں تو عدالت نے ان کو یہ سزا سنائی لیکن ساتھی پاکستان کے نظام انصاف کے کیا کہنے اسی عدالت نے فوری طور پر پانچ لاکھ مچلکوں کے عبض مبشر لکمان کی جو سزا ہے وہ بھی اس کو موطل کرتے ہوئے خیلال ان کو زمانت فرام کرتی اور کہا جی آپ ہائی کورٹ جائیں اتنے دن میں اگر نہ ملی تو یہ سزا بہار ہو جائے گی پھر ایک خبر اور ہے ہرشی شریف صاحب کی شادت کے متعلق ان کی جی آئی ٹی کا جو ادلاس ہے وہ چھٹا ادلاس ہوا اور ڈی آئی جی سی ٹی ٹی خیبر پختون خاصے معلومات حاصل کی گئی چونکہ آپ جانتے ہیں وہاں سے لائف تھرٹ جاری کیا گیا تھا اس کے بعد اس سے پہلے جو پوسپارٹم کرنے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے معلومات لگیں تو یہ آپ کو پوسیڈنگ سا سا بتاتے ہیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے ہم کسی کو بھولنے نہیں دیں گے اپنا بہت سارا خیال لگے گا خدا حافظ